ہائیے ناظرین آج ہم آپ کو مچھلی کا سالن بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار تیار ہوتا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس فش جو ہے وہ مزے دار ہونی چاہیے اگر مچھلی مزے دار ہے تو سالن مزے کا بنے گا اگر فش اچھی نہیں ہے تو سالن آپ کا کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا تو ہم نے اس کے لیے ریڈ ایمپرر لی ہے یہ ان ممالک کی بہت ہی مزے دار مچھلی ہے اور ملتی مشکل سے ہے یہ قریباً ہاف کیجی سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی چھے سو گرامز نہیں ہے یہ تین سلائسز ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں اور ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس طرح پر اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون فول جو ہے فائی ایمیل کا وہ سالٹ کا ڈالا ہے ون تھرٹی سپون ٹرمرک کا ڈالا ہے اور تقریباً فور ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے اس میں لیمن سکویز کیا ہوگا اس کو اب ہم نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مل لینا ہے اور اس کو ہم نے 15 منٹس کے لیے 20 منٹس کے لیے رکھا رہنے دینا ہے اب ہم نے 2 میڈیم سائز کے انینز لیے ہیں جو بھی انین آپ استعمال کرتے ہیں گھر میں وہ ہی کریں ہم یہ لال والے آج کل لائے ہوئے ہیں تو ہم یہی استعمال کیے لیتے ہیں اس کو ہم نے بہت تھنلی سلائس کرنا ہے بہت نفاست سے اگر موٹا موٹا کاٹیں گے تو پھر وہ گلیں گے نہیں اب ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال کے کوکنگ پوٹ میں انینز کو گلابی کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اتنے میں ہم نے یہ جنجر اور گارلک جو ہے وہ پیس لینا ہے گارلک ٹیک نے ہینڈ فل لیا ہے ہم نے اور جنجر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کہ قریباً آہ ون انچ کا ہوگا پسا پسایا ادرک لہسن نہ ڈالیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے تازہ بیس ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک اور فرائنگ پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے یہ فش فرائے کر لینی ہے تھوڑا سا جب آئل گرم ہو جائے تو اس وقت آپ فش اس میں ڈالیں اور مچھلی جو ہے اس کو تلنا ہمارا مقصد نہیں ہے لال کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بس تھوڑا سا اوپر سے فرائے کرنا ہے اندر سے یہ بلکل رو ہے اس وقت ہلا کر تیل میں تو نکال لینا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کس حد تک ہمارے انینز جو ہیں وہ گلابی ہوئے ہیں بہت زیادہ گلابی نہیں کرنے ہیں بس جب اس کی ٹپس جو ہیں انینز کی وہ گلابی ہونے لگیں تو اس میں آپ نے ادرک لہسن ڈال دینا ہے جنجر اور گارلک اور اس کے بعد جو ٹومیٹو ہے ون لاش ٹومیٹو اس کو آپ نے تھنلی سلائز کر کے ڈال دینا ہے اور اس کو پھر تھوڑا سا گلنے دینا ہے جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ٹومیٹو سوفٹ ہوا ہے تو ہاف ٹی سپون سالٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے بھر کے یہ یاد رہے کہ ہم نے نمک جو ہے وہ مچھلی کو بھی لگا رکھا ہے تھوڑی سی ہم نے ترماری ڈالی ہے حلدی تھری کوٹر ٹی سپون ہم نے چلی پاوڈر ڈالا ہے تھری کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے کیومن سیڈز کا ڈالا ہے اور تھری کوٹر ٹی سپون ہی ہم نے کورینڈر پاوڈر کا ڈالا ہے یعنی کہ دھنیا پاوڈر کا اور اس کو اب ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے ذرا سا ہی مسالے کی خوشپو آئے بھونتے ہی تو آپ نے اس میں ون کپ پانی جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلا کے آپ نے پھر اس کو کور کر دینا ہے تاکہ یہ جو سارا مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے گل کے یکچان ہو جائے چونکہ مچھلی کو پکنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگتی ہے جب ہمارا ابھی کچن بنا تو بہت سے ساتھیوں نے لکھا کہ سٹون پر سٹین پڑ جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس پر حلدی کے آئل کا سپلیش پڑا ہے اور اس کو ہم صاف کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی سٹین موجود نہیں ہے سٹون جو ہے اس کی کئی کوالٹیز آتی ہیں کچھ کوالٹیز میں سٹین پڑتا ہے اور کچھ میں نہیں پڑتا تو یہ سمارٹ سٹون ہے اب ہم پڑ کو کھول کر دیکھے لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا یہ جو سارا مسالہ ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کو ہم ہلاتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈو سا فارم ہوگا یعنی کہ یہ پیازوں کا ایک مسالہ سا بننے لگے گا اس وقت آپ نے جب آئل الگ ہو جائے تو یہ فش جو ہے وہ اس میں بچھا دینی ہے اس وقت فی الحال جو ہے آنچ کو بالکل دھیما کر کے آپ نے لڑ دے دینی ہے اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے فش کو پکتے رہنے دینا ہے اب دھیرے سے آپ نے فش جو ہے وہ ہلا لینی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگتا ہو چونکہ اس میں پانی اس وقت بالکل موجود نہیں ہے لیکن فش تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ اپنا ان پیازوں میں ریلیز کرتی ہے چونکہ یہ اندر سے کچھی ہوتی ہے اور دھیمی آنچ پر آپ نے رکھی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا بہت ہلانا ہے کوئی 15 منٹس اس کو پکتے رہنے دینا ہے دھیمی آنچ پر ہی دم پر ہی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھول کر اس میں ہرا دھنیا ڈال دینا ہے ہری مرچے کاٹ کر ڈال دینی ہے خوب ساری اور پھر تھوڑا سا مکس کر کے آپ نے اس میں ون کپ جو ہے وہ پانی کا ایڈ کرنا ہے پانی ہم نے کافی حد تک اس کا سکھا ہی لینا ہے وہ کافی تو فش بھی چوس لے گی اور اس کی کافی تھک سی گریوی بنے گی جب آئل الگ دکھائی دینے لگے اس وقت آپ نے آنچ جو ہے وہ بند کر دی ہیں کھو جائے بند کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے اب آخر میں ہم نے اس میں مدراس کری پاورڈر جو ہوتا ہے ون تھرٹی سپون اس کا ڈالا ہے آپ کے گھر میں موجود ہو تو ڈالنے بے شک نہ بھی ڈالنے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن چونکہ ہمیں پسند ہے اس وجہ سے ہم اس میں ضرور ڈالتے ہیں تو یہ تو تھا مچھلی کا سالن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی یہ شکل ہو جانی چاہیے پکنے کے بعد تو ٹرائی کیجئے خدا کرے گے یہ ریسی پی جو ہے یہ آپ کو پسند آئی اور آپ کی بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ